بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں مونگ مصور کی ڈال چکن ڈال کے تو اس کے لئے ہم نے یہ کیا ہے کہ مونگ اور مصور کی ڈال کو صاف کر کے اچھی طرح دو تین پانیوں میں دھو کے بھگو دیا ہے اور چکن ہمارے پاس تھوڑا سا ٹپارٹر کاٹ لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور پیاس کاٹ لیا ہے مسالوں میں سکھا دھنیا حسب زائی کا نمک زیرا پیسٹ ہوا گرم مسالہ حسب زائی کا مرچیں خلدی دیکھچی میں آئل ڈال کے گرم کرنے رکھ دیا ہے پیاز ڈال دی ہے پیاز ہو رہی ہے براؤن بہت ہی مزدار سے ڈال ہوگی اس کے ساتھ چاول کو بوائل کیجئے یا تڑکے والے بنائیے گا بہت اچھی لگے گی پیاز براؤن کر لیں گے مرچ موسوسوڈ کی دال ہم نے برابر قوانٹٹی میں لے لی اور اچھے تکے سر ساف کر لی ہے چکن بھی ہے ہمارے پاس اس کو دھو کے رکھ لیا ہے تو یہ دیکھئے پھول بھی گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کافی دیر سے بھی گویا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کیونکہ ہرہی 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 ہے جتنی ہمیں چاہیے تو اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور بھوڑا سو کھلائیں گے کچھا پان ختم ہو جائے اور لسن کی خوشبو آنے لگے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چماتر چماتر سامل کر دی ہیں پھوڑا سو کھلائیں گے چماتر ہمارے ہو گئے ہیں پھوڑا سو کھل چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تھوڑا سا روست کریں گے چکن ہو چکا ہے تھوڑا سا فرائے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اپنے مسالے جو ہیں پھارے شامل کر دیں گے مسالے اس میں اور اب ہم اس کو دھنیں گے تھوڑا اچھے طریقے سے مسالوں کی اور پیاز لفن کی خوشپو جو ہے میل کر وہ اتنی زبردست ہو جاتی ہے کھانے کی اشتہاں کو برہا دیتی ہے شکل بھی اچھے ہونے چاہیے سائکا بھی اور خوشپو بھی یہ تینوں چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ایک اچھے پانی کے لئے تینوں چیزیں تھوڑا سا بھونیں گے یہ بھون چکا ہے اچھی طریقے سے سب کچھ بہت اچھا سا لگ رہا ہے اور اب ہم ہماری پاس دال ہے ہمیں اس کا پانی نے چول دیا ہے ہم یہ ڈال کر دیں تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر پانی شامل کر دیں گے اور ککر کو بند کر دیں گے ککر کو بند کر دیں گے دال دال کر تاکہ دال جائے ککر کو بند کر دیا ہے ککر کو بند کر دیا ہے تقریباً 6-7 منٹ کے لئے بس 6-7 منٹ کے بعد جو ہے جب یہ ہم کھل گے اس کو دیکھیں گے تو اب ہم انتظار کرتے ہیں الحمدللہ جی دال بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے پوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے چکن ہے بیچ میں اور دال ہے چکن وہ نیچے چلا گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں موجود تو ہے تو ایسا کر رہے ہیں کہ جلدی سے روٹی مگائیں چاول مگائیں اور کھا لیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ کتنا مزے کا بنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ